دوستوں ڈی جی انڈی ایم آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور آر بی ای نے گریڈ بی کے لیے ویکنسی جاری کر دی ہے یہ لیٹیسٹ ویکنسی ہے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو اس ویکنسی کے بارے میں پوری جان کری دوں گا کہ یہاں پہ آن لائن آویدن کب سے شروع ہوں گے لارچ ڈیٹ کیا ہے اس کے علاوہ ایکزام ڈیٹ کیا ہے کیونکہ ایکزام ڈیٹ بھی جاری ہو چکی ہے آویدن آپ کو کیسے کرنا ہے کہاں سے کرنا ہے اور اس میں کوالیفکیشن کیا مانگی گئی ہے کتنی ویکنسیز اس بار آئی ہے یہ ساری چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو ہمارے ساتھ بنے رہے اور ایز لیمٹ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو اب شروع کرتے ہیں ابھی جو آپ اسکین پر دیکھ رہے ہو یہ آر بی ای کی افیسیل ویب سائٹ ہے آپ کو آویدن کرنے کے لیے یا پھر نوٹیفکیشن ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے اسی ویب سائٹ پر آنا ہے جس کا لنک آپ کو ڈیسکرپشن مل جائے گا اس پر کلک کرتے یہ والا پیج اوپن ہو جائے گا یہ پیج اوپن ہونے کے بعد میں آپ کو سیگتہ اسکرول ڈاؤن کرنا ہے نیچے نیچے آپ آوگے تو آپ کو ایک اپسن دکھائی دے گا اپورشنیٹیز ایٹ آر بی ای اس پر آپ کو کلک کرنا ہے اس پر جیسے آپ کلک کروگے تو ایک نیا پیج اوپن ہوگا اس پیج میں آنے کے بعد میں آپ کو یہاں پر ایک کرنٹ ویکنسیز کا اوپسن دکھائی دے گا اس پر آپ کو جانا ہے اس پر جاؤگے تو یہاں پر ایک ویکنسیز کا اوپسن دکھائی دے گا تو آپ کو اس ویکنسیز کے اوپسن پر کلک کرنا ہے جیسے کلک کروگے تو یہ یہاں پر اوپن ہو جائے گا جہاں پر آپ کو ساری ویکنسیز دکھ جائے گی نو میں کوئی یہاں پہ نوٹیفکیشن آیا ہے یہ دیکھئے RBA grade B کے لیے یہاں پہ آپ کو کلک کرنا ہے یہاں پہ جیسے کلک کروگے تو ایک نیا پیج اوپن ہو جائے گا اور اس میں آپ کو ساری ڈیٹیلز مل جائے گی اس ویکنسی کے بارے میں تو یہاں پہ دیکھ لیجئے نیچے جائیں گے RBA grade B کے لیے یہ ویکنسی ہے جس میں RBA grade B یہاں پہ دیکھئے جنرل جنرل کے علاوہ یہاں پہ یہ دیکھئے DPR اور DSIM ان تین پوشٹ کے لیے یہاں پہ ویکنسی جاری کی گئی ہے اور جبردست یہ پوشٹ ہے سیلری بھی بہت ہی جبردست یہاں پہ ملتی ہے allowances جبردست ملتے ہیں perks ملتے ہیں ہر ایک چیز کی فیسلیٹی یہاں پہ جبردست ملتی ہے RBA grade B کو اب آگے بڑھتے ہیں کچھ important dates کے بارے میں جان لیتے ہیں تو جو online آویدن ہے وہ شروع ہوگا یہاں پہ 9 مہی کو اور last date رہے گی 9 جون کو ٹھیک ہے 9 مہی سے 9 جون تک آپ آویدن کر سکتے ہو اور 9 جون کو شام کو 6 بجے تک ہی آپ آویدن کر پاؤ گے اس کے بعد میں آویدن نہیں ہوگا تو اس چیز کا خاص آپ دھیان رکھنا اب سب سے پہلے بات کریں گے یہاں پہ exam date کی تو اس میں grade B جنرل کے لیے phase 1 online exam ہوگا 9 جولائی کو اور phase 2 میں جو 3 paper ہوں گے 3 online exam ہوں گے اور 3 ہوں گے 30 جولائی کو ٹھیک ہے اب ہے یہاں پہ DEPR کے لیے تو DEPR کے لیے phase 1 2 paper ہوں گے اور دونوں ہی ہوں گے online جو کی 16 جولائی کو ہوں گے اور phase 2 میں بھی 2 paper ہوں گے جو کی written exam ہوں گے اور وہ ہوں گے 2 سپٹیمبر کو اس کے علاوہ DSIM کے لیے یہاں پہ phase 1 میں ایک exam ہوگا جو کی online ہوگا اور 16 جولائی کو یہ ہونے والا ہے phase 2 میں یہاں پہ 2 exam ہوں گے اور online on return کیسے بھی ہو سکتا ہے اور یہ ہوگا 9 19 آگست کو تو یہ ہے یہاں پہ exam schedule سارے exams کے لیے date یہاں پہ جاری کر دی گئی ہے جو کی بہت اچھی بات ہے آگے چلتے ہیں آگے بات کریں گے یہاں پہ vacancies کی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو سب سے پہلے یہاں پہ journal کے لیے grade B journal کے لیے 222 total vacancies ہے DEPR کے لیے یہاں پہ 38 vacancies ہے اور اس کے علاوہ DSIM کے لیے 31 vacancies ہے اس پرکار سے total 291 vacancies ہے RBA grade B 2023 کے لیے یہ latest notification ہے 243 کا اور 200 اکران میں vacancies یہاں پہ ہے اچھی خاصی post ہے اور الالگ یہاں پہ category wise divide کیا گیا ہے اس میں آپ دیکھ لیجئے آگے بڑھتے ہیں آگے بات کرنے والے ہیں یہاں پہ pay scale کی جو کہ میں آپ کو بتائی رہا تھا جبردست یہاں پہ salary ہوتی ہے starting basic پہ ہوتی ہے 55,200 روپے پر منت اور اس کے علاوہ approximate پر منت salary کی بات کی جائے تو 1,16,914 روپے approximate salary یہاں پہ ہوتی ہے اور house rent allowance یہاں پہ 15% ملتا ہے basic کا تو اس پرکار سے یہاں پہ ہے اور other allowances کی اگر بات کی جائے تو سارے allowances ملتے ہیں special allowance grade allowance dns allowance local compensatory allowance special grade allowance learning allowance house rent allowance اس پرکار سے ہر ایک facility یہاں پہ دی جاتی ہے اور اس کے علاوہ perks بھی بہت سارے ملتے ہیں یہاں پہ ایک تک کہ آپ کو چسمہ خریدنے کے لیے specs خریدنے کے لیے پیسے بھی دیے جاتے ہیں تو یہ میں آپ کو ایک سرپ example کے طور پر بدا رہا ہوں کہ کون سی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا دہم تک آپ کو آپ کے لیے رکھا جاتا ہے ربی کے دوارہ جیسی کہ آپ سوٹ کے حساب اگر لے کے جاتے office تو اس کے لیے آپ کو brief case کے لیے آپ کو پیسے دیے جاتے ہیں الگ سے allowance اس کا دیا جاتا ہے تو بہت ہی جبردست یہ پوشٹ ہے اور approximate salary یہاں پہ ایک لاکھ سولہ جار نو سو چودہ روپے یہ starting salary ہے اور detail میں یہاں پہ salary کا ویڈیو ہماری اسی چینل پہ available ہے i button مل جائے گا description مل جائے گا ہماری چینل پہ بہت سارے post کے لیے salaries کے ویڈیو مل جائیں گے تو وہاں پہ جا کے آپ detail میں دیکھ سکتے ہو کس کس چیز کے پیسے کب کب آپ کو اور کتنے کتنے ملتے ہیں تو یہ بات ہوگی salary کی جو کی بہت ہی جبردست ہے آگے بڑھتے ہیں آگے بات کریں گے age کی تو جو age ہے وہ 21 سے 30 سال کے بیچ میں آپ کی ہونی چاہیے اور age calculate کی جائے گی 1 مئی 2023 سے اور category wise یہاں پہ age میں relaxation دے دیا جائے گا جو کی ہر exam میں دیا جاتا ہے اب بات کریں گے یہاں پہ qualification کی تو یہاں پہ grade بھی general کے لیے graduation مانگی گئی ہے minimum 60% marks کے ساتھ میں اور اور post graduation اگر آپ نے کی ہے تو 55% marks کے ساتھ میں یہ ہونا چاہیے اب آگے ہے یہاں پہ DEPR DEPR میں تھوڑا سا یہاں پہ changes ہے master's degree مانگی گئی ہے economics میں اور economics میں یہاں پہ consider کیا جائے گا mathematical economics کو financial economics کو business economics کو agriculture economics کو industrial economics کو ان میں سے کسی میں بھی اگر آپ نے master's degree کی ہے تو آپ اس میں eligible ہوں گے اس کے علاوہ finance میں اگر آپ نے master's degree کی ہے تو بھی آپ eligible ہوں گے اور finance میں consider کیا جائے گا mathematical finance کو quantitative technique یہ ساری یہاں پہ آپ پڑھ لیجئے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اور master's degree آپ کو minimum 50% marks کے ساتھ میں ہونی چاہیے تو یہ ہے DEPR کے لیے اور اب DASIM کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی یہاں پہ master's degree مانگی گئی ہے statistics میں یا پھر mathematical statistics mathematical economics ہے economics ہے ٹھیک ہے minimum 55% marks کے ساتھ میں یا پھر اگر آپ نے master's degree کی ہے mathematics میں minimum 55% marks کے ساتھ میں تو ابھی آپ eligible ہوں گے master's degree اگر آپ نے کی ہے data science artificial intelligence machine learning big data analytics میں minimum 50% marks کے ساتھ میں تو بھی آپ اس میں eligible ہوں گے اور 4 سال کا basal degree اگر آپ نے کی ہے minimum 60% marks کے ساتھ میں تو بھی آپ eligible ہوں گے اور basal degree ہونی application fees کی بات کریں گے تو CST PWD کے لیے 100 روپے application fees plus 18% GST جنرل OBC EWS کے لیے 8500 روپے fees plus 18% GST اس ٹھیک کے لیے کوئی fees نہیں ہے آگے یہاں پہ how to apply آوی دن کیسے کرنا ہے تو آوی دن کے لیے میں نے آپ کو یہ پورا process بتایا یہ follow کرتے جانا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو آکے یہ online applications پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ کلک کریں گے جیسے کلک کریں گے تو یہ page open ہو جائے گا اور یہ پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے آپ کو آوی دن کرنا ہے اور اگر آپ نے already ریجیسٹیشن کر رکھا تو یہاں پہ login کر لینا اور اگر ریجیسٹیشن آپ نے نہیں کر رکھ ہے تو یہاں پہ آپ کو کلک کر 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 نیو ریجیسٹیشن کرنا ہے اور اس سے اور یہ انفرمیشن ساری دیکھیں آپ کو save or next پہ کلک کرنا ہے save or next پہ جیسے کلک کروگے تو آپ کو یہاں پہ بولا جائے گا photo اور signature ان دونوں کا PDF آپ ready رکھنا اس کو upload کرنے کے لیے وہ دونوں PDF آپ کو upload کرنے 6 بجے سے پہلے ٹھیک ہے اور no June کا wait ہی مت کرنا اس سے پہلے پہلے آویدن کر دینا اسے میں فائدہ ہے کیونکہ یہاں پہ last date 6 بجے تک آپ آویدن کر پاؤ گے اور 6 اگر بج گے تو اس کے بعد کوئی option آپ کے پاس میں نہیں رہے گا کیونکہ پورا schedule fix ہے exam date تک آ چکی ہے ٹھیک ہے firm closing کے ماتر ایک مہنے بعد میں exam ہے آپ کا اور ایک مہنے بعد میں اگر exam ہے تو یہاں پہ firm date extend آنے کا کوئی